پہلے بات تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ دعوت کا ثواب کتنا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ يَحْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرُ اللَّكَ مِنْ حُمُرِ النَّانْ علی یہ ایک آدمی کو بھی آپ کے ذریعے ہدایت مل گئی تو اللہ کا اعتماد بڑا خزانہ ملا تمہیں کہ سرخ اونٹ جو مکتے میں بہت فیلتی اونٹ تھے اس سے بھی بہت زیادہ تمہیں خزانہ حاصل کیا لَأَنْ يَحْدِيَ اللَّهُ بِكَ ایک آدمی تو اتنا بڑا ثواب ہوگا کوشش کرتے رہتا ہے یہ ایک آدمی تو یہ ایک آدمی میرے ذریعے اسلام قبول کر لے کسی ایک آدمی کو ہدایت ہو جائے کوشہ رہتا ہے ہو سکتا ہے کہ زندگی پر اسی محنت میں رہا لیکن کسی نے اسلامی قبول نہیں کیا مایوسی کوئی بات نہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محراج کے موقع پر یا خواب میں دیکھے انبیاء اکرام گزر رہے ہیں ایک نبی ایسے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کے ایک آدمی بھی ان کے ساتھ نہیں سبحان اللہ دوسرے نبی گزر رہے ہیں ایک آدمی دعوت و تبلیغ پر اتنی محنت کے بعد ایک آدمی کوئی دو کوئی تین سبحان اللہ آپ نے جاو دعوت کا کام کیا اس کا سواب ملے گا کوئی اسلام قبول کرے نہ کرے آپ کو صحیح دین کی طرف آئے نہ آئے لیکن جب اس کام کو اختیار کیا اس کو چھوڑنا نہیں ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیسا کہ اللہ کے رسول لکا جب تک میرا مشن برا نہیں ہوتا میں کسی بھی قیمت کو اپنا یہ مشن نہیں چھوڑوں گا لہٰذا یہ اس کا خیال کرنا چاہیے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیران